کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کھلے آسمان میں اُرتے ہوئے کیا تم دیکھتے نہیں انہیں اوران کے لئے پوروں کو کھولتے ہوئے کیسے یکدم آسمان کی جانب اللہ کھینچ لیتا ہے انہیں کیسے وہ اپنے بے حد قریب تر کر لیتا ہے انہیں پھر وہ جھومتے ہیں رنگ برنگ بادلوں میں پھر وہ رکس کرتے ہیں اس کے کن کی تھنڈی ہواوں میں تو جو انہیں اوران کا سلیکہ سکھا سکتا ہے بن کچھ بتائے وہ کیسے تمہیں زمین پہ پھر بے بسی سے گیرا رہنے دے سکتا ہے وہ پرواز دے گا تمہیں بھی ایسی کہ فلک چھولوگے تم وہ آزادی دے گا تمہیں بھی ایسی کہ تم اس جگ سے رہا ہو جاؤگے وہ بلند کر دے گا تمہیں ایسے کہ پھر کبھی نہ زوال پاؤگے وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کن سے اور نصیب کو ہرا جاؤگے تم وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤگے تم وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا کہ سکون پا جاؤگے تم تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤگے تم دعائیں قبول ہونے والی ہیں اب کیوں مایوس ہو گئے ہو تم آزمائش ختم ہونے والی ہے اب کیوں تھک گئے ہو تم دیکھنا وہی دیری سیلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہو تم اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو تم اللہ نے سنبھال لینا ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم جب یہ کہنے والا تمہارا اللہ ہے کہ تم مانگو مجھ سے میں دوں گا پھر کون ہے جو کہتا ہے کہ دعاؤں سے مقدر نہیں بتل سکتے ہیں جب تم سجدوں کی فراوانی براتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود با خود نکلتے چلے جاتے ہیں بس تربتی ہوئی ایک پکار اسے لگانے کی دیر ہوتی ہے کہ پھر موجزے قطار در قطار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں اللہ بدل دیتا ہے حالات اور پھر وہ خیالات جو بائی سے غم ہوتے ہیں تمہارے ذہن سے بھولا دیا جاتے ہیں جب تم سجدوں کی فراوانی براتے ہو تب تمہارے لیے اللہ کی مدد کے وسیلے خود با خود نکلتے چلے جاتے ہیں تم بھول نہ جاؤ اسے اس لیے تمہاری من پسند چیز سے فاصلے برہا کر اللہ سے فاصلے ختم کر دیا جاتے ہیں انتظار بس آزمائش کے وقت تک ہوتا ہے پھر کھوئے ہوئے سبھی جان سے پیارے واپس لوٹا دیے جاتے ہیں اللہ اپنے بندوں کو تا عمر تربتہ ہوا کبھی نہیں چھوڑتا وقت کے ساتھ سارے زخم مٹا دیے جاتے ہیں بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کے جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں جو اللہ کی چاہتوں پہ گلہ نہیں کرتے ان پر ان کی اپنی چاہ کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں تابیروں کے فیصلے اللہ کو سوپ دو پھر دیکھو ناممکن خواب کیسے حقیقت بنا دیے جاتے ہیں بے بسی سے جب ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے جاتے ہیں تب خالی دامن کن سے بھر دیے جاتے ہیں جب ممکن ان کا کوئی بھی چارہ باقی نہیں رہتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لئے موجزہ بنتی ہیں کوئی تو موجزہ ہے جو ہونا ابھی باقی ہے ورنہ اللہ تمہارا یہ دل اب تک مور چکا ہوتا کوئی تواجر ہے جو ملنا ابھی باقی ہے ورنہ اللہ تمہارا یہ قصہ اب تک مکمل کر چکا ہوتا اگر اللہ نے تم تک اپنی مدد نہ بھیجنی ہوتی تو یہ توفان تمہیں اب تک کچل چکا ہوتا اگر اس نے تمہارا مقدر نہ بدلنا ہوتا تو وہ تمہیں اس آزمائش سے اب تک نکال چکا ہوتا اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں مانگنی کی توفیق سے اب تک محروم کر چکا ہوتا اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا اگر اس نے راستہ نہ نکالنا ہوتا تو وہ تمہاری یقین کا تلسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا اگر اس نے تمہاری کہانی یہی ختم کرنی ہوتی تو وہ تمہیں اب تک غم سے رہا کر چکا ہوتا اگر اس نے کن نہ کہنا ہوتا تو تمہارا یہ انتظار اب تک ختم کر چکا ہوتا اگر اس نے تمہیں تمہاری چاہ نہ دینی ہوتی تمہارا پیار نہ دینا ہوتا تو اب تک تمہیں صبر دے چکا ہوتا اگر اللہ کا انکار ہوتا تو تمہارے دل سے بھی دعا کا خیال اب تک مٹ چکا ہوتا تم اجالوں کے خالق کو تہاجد کی تاریکیوں میں منایا کرو پھر دیکھنا وہ تمہیں بھی موجزوں کی صبح عطا کر کے رازی کر دے گا کچھ دعائیں وقت ضرور لیتی ہیں قبولت کا لیکن دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہو سکتی اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جتنی محبت اللہ کو تم سے ہے اتنی محبت تو تم سے تمہاری ماں بھی نہیں کر سکتی وہ نواز دے گا تمہیں اپنے کون سے اور نصیب کو ہرا جاؤ گے تم وہ وہاں سے مدد بھیجے گا کہ اس کی قدرتیں دیکھتے ہی رہ جاؤ گے تم وہ اپنی محبت سے تمہیں یوں بھر دے گا کہ سکون پا جاؤ گے تم تمہارا اللہ ایسے وسیلے بنائے گا کہ ناممکن بھی پار کر جاؤ گے تم دعائیں قبول ہونے والی ہیں اب کیوں مایوس ہو گئے ہوتوں آزمائش ختم ہونے والی ہے اب کیوں تھک گئے ہوتوں دیکھنا وہی دیری سیلہ لائے گی جسے ابھی سزا سمجھ رہے ہوتوں اللہ نے سنبھال لے نہ ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا تمہیں کیوں خوف سے کپ کپا رہے ہو تم اللہ نے سنبھال لے نہ ہے تمہیں کیوں گھبرا رہے ہو تم جب دعاؤں سے بھی تمہارا کام نہیں بن پاتا تب وہ تحجد سے کام بناتا ہے جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب وہ تمہیں تحجد سے نوازتا ہے پھر اللہ ایسی تدبیریں کرتا ہے کہ نصیب کا پاسہ پلٹ جاتا ہے کہانی لکھنے والا جب کہانی بدلنے پہ آتا ہے تو وہ ایک کی حکم دیتا ہے اور دونوں جہاں حیران رہ جاتے ہیں اس لئے صبر کے بعد دعا مانگنا نہیں چھوڑتے بلکہ دعا کے بعد صبر کرتے ہیں اور پھر صبر والوں کے لئے اللہ ان تاریکوں سے موجزے بیجتے ہیں جن سے دعائیں بھی بے خبر ہوتی ہیں تحجد کے سجدوں میں رونے والوں کو اپنے نصیب پہ کبھی رونا نہیں پڑتا صبر تو وہ ہے جب تم سامنے والے منظر کو دیکھنے کے بعد بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہو اس کے سامنے گر گراتے ہو اور صبر کا مطلب ہر کی ذیہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے یا پھر تم دعا نہیں مانگ سکتے جانتے ہو صبر اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے صبر کے سیلے میں کن کا موجزہ رکھا ہے پھر وہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ تمہارے پاس صبر اور انتظار کے سیوا کوئی راستہ باقی نہیں پڑتا صبر کے آنسو ہی تو ہیں جو اللہ کو منا لیتے ہیں تمہاری طرف ہی تو ہے جو عرش سے اسباب پیدا کرتی ہے